جی اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں کامران عبد بخاری اور آپ کے ساتھ حاضر ہوں ایک بہت اہم تاریخی اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے جی کہ برطانیہ نے کووڈ ویکسینیشن کے لیے منظوری دے دیا ہے اس کے لائسنس کے لیے منظوری دے دیا ہے اور جو فائزر کمپنی ہے فائزر بائیو ٹیکنالوجیز وہ کووڈ ویکسین مارکٹ میں لانچ کرنے کے لیے بہت جلد لے کے آ رہے ہیں مارکٹ میں ہاپ فولی کہ یونائٹیڈ کنگڈم میں نیکسٹ ویک سے یا سات دسمبر سے جو ہے وہ ویکسین دستیاب ہوگی پہلے مرحلے میں برطانوی حکومت نے آٹھ لاکھ جو ویکسین آرڈر کی ہیں وہ ان لوگوں کو لگیں گی جو سینئر سیٹیزنز ہیں یا وہ لوگ جو این ایچ ایس کے ساتھ کام کرتے ہیں یا کیر ہومز میں ہیں یا وہ لوگ جو ولنریبل ہیں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ ویکسین دو حصوں میں لگے گی پہلا انجیکشن لگنے کے بعد یا پہلی ویکسین کے بعد آپ کو اکیس دن انتظار کرنا پڑے گا یا دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ اکیس دن کے بعد دوسری ویکسین آپ کو لگے گی جسے بوسٹر ڈوز کہا جاتا ہے اور یہ دو ویکسینز لگنے کے بعد آپ کی ویکسینیشن کمپلیٹ ہوگی نائنٹی فائی پرسنٹ اس کا جو ہے وہ سکسیس ریٹ ہے یعنی اسے بہت ساری زندگیاں بجائی جا سکیں گی اور برطانیہ کے تول و ارض میں یہ دوسرے مرحلے میں یہ ویکسین جو ہے وہ اویلبل ہوگی پچاس جو بڑے ہسپیٹل ہیں برطانیہ کے وہ تیار ہیں اس ویکسینیشن کو باہم لوگوں کو لگانے کے لیے اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں پہلے مرحلے میں اسی سوری آٹھ لاکھ جو لوگ ہیں ان کو یہ ویکسین لگائی جائے گی جو کہ پرائیٹی لسٹ میں جو لوگ ہوں گے یا پرائیٹی بیسز پہ ان کو لگائی جائے گی جبکہ دوسرے دوسرا جو مرحلہ ہے اس میں تقریباً چالیس ملین جو ڈوزز ہیں وہ گورنمنٹ آف برطانیہ نے اوڈر کی ہیں جو ٹوئنٹی ملین لوگوں کے لیے کافی ہوں گی جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دو ویکسین ایک بندے کو لگتی ہیں سو ایسا فیفٹی پرسنٹ ریشو کے ساتھ ٹوئنٹی ملین کے لیے کافی ہوں گی سال دوہزار بیس چونکہ بہت زیادہ خولناک خوفناک رہا بہت سارے لوگ اس دنیا میں اس کرونا وائرس کی وجہ سے لکمہ اجل بن گئے اور بہت ہی تکلیف دے مناظر بھی ہم نے دیکھے بہت سی فوٹیجز ایسی دیکھیں جو آج بھی ہماری آنکھوں میں ہمارے ذہنوں میں نقش ہیں اور اس ویکسین کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ برطانیہ ہاپفلی اگلے تین سے چار ماہ میں بلکہ ایسٹر تک اس ویکسین کے ذریعے کرونا وائرس پہ کابو پا لے گا جو کہ پہلے مرحلے میں ڈیسمبر میں ہی ابھی چونکہ کام سٹارٹ ہونے والا ہے سو ہاپفلی فنگر کروسٹ کے آہ بائی دی ٹائم آف کرسمس برطانیہ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر کابو پانے میں کامیابی حاصل کر لے گا جبکہ ایسٹر تک متوقع ہے کہ برطانیہ کووٹ سے بالکل جو ہے وہ فری ہو جائے گا یہ امید کی جا سکتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اگلا جو سمر ہوگا ہمارا ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا یعنی جون جولائی دو ہزار اکیس تک یہ ویکسین پوری دنیا میں فریلی اویلیبل ہوگی اور پوری دنیا انشاءاللہ کرونا سے پاک ہوگی اور اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو دیکھنے والے سننے والے سب احباب کو آہ تمام برائیوں سے تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائیں جزاکلہ